بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ریپورٹ کے مطابق ڈیپٹی کمیشنر سید آصف حسین شاہ سے انجمن تاجران بیہاری کے وفد نے ملاقات کی ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل عبدالجبار اور دیگر موجود تھے ڈیپٹی کمیشنر بیہاری سید آصف حسین شاہ نے انجمن تاجران کے وفد سے ملاقات کی اس موقع پر بیہاری میں سرکاری دکانوں کے نعلامی کے معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر سید آصف حسین شاہ نے تاجران کے نمائدہ وفد سے کفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کیبنٹ میٹنگ نے سرکاری دکانوں کی اوپن علامی کا فیصلہ کیا ہے میں تاجروں کے مسائل کا احساس ہے اور حکومت کی پالیسی کے اندر رہتے ہوئے انجمن تاجران کے ریلیف کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے ڈیپٹی کمیشنر سید آصف حسین شاہ نے کہا ملک کے محشنر کی مضبوطی میں تاجر برادرے کا اہم کرتار ہے ملک کے محشنر کا پیہ چلتے رہنا چاہیے انجمن تاجران ویہاری کے وفد نے کہا کہ ویہاری کے نو سو نووے دکانوں پر تین چار نسلوں سے کاربار کر رہے ہیں اوپن علامی کے اعلان پر تحفظات ہیں علامی سے قبل انجمن تاجران کو کچھ وقت دیا جائے خبر شامل کرتے ہیں رنالا خود سے چک نمبر گیارہ ون اے ایل کے قریب سے گزرتی ہوئی نہر کا بد ٹوٹ گیا پانی تیزی سے کسانوں کی فصلوں میں داخل ہو گیا محکمہ انہار کی غفلت کے باعث کسانوں کا لاکھوں کا نقصان ہو گیا غفلت کی شکار محکمہ انہار اطلاع کے باوجود جلد موقع پر نہ پہنچا کی محکمہ انہار کا عملہ اس وقت پانی کو روکنے میں مصروف عمل ہے خبر شامل کرتے ہیں باغ ازاد کشمیر سے اگر باغ انتظامیہ نے ہماری داد رسی نہ کی تو پورے خاندان کے ساتھ ڈپٹی کمیشنر کے آفیس کے سامنے ہٹال کریں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں باغ مہاجر کیب منگ حجری کے مکین نیاز احمد چہانگیر احمد نے ہمراہ اہل و یال پریس کلب باغ میں پریس کانفرس کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا گفزشتہ آٹھ ماہ سے حکومت نے گزارہ الاؤنس بند کیا ہوا ہے علاقہ ہمارا کیس عدالت میں زیرکار ہے عدالت سے جو بھی فیصلہ آئے گا ہمیں منظور ہوگا مگر عدالتی فیصلے سے پہلے ہی من مرضی سے اور کیمپ کے بڑے باثر لوگوں کے امام پر ہمارا گزارہ الاؤنس بند ہے ہم پاکستان کے لئے اپنا سب کچھ زمین جائدادیں چھوڑ کر یہاں آئے ہیں ہماری لاشیں بھی پاکستانی پرچم میں دفن ہوتی ہیں جس پر ہمیں فخر ہے مگر یہاں ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے ہماری کسی بھی شنوائی نہیں ہو رہی اگر آج ہی ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہم غیر معینہ مدد کے لئے ڈپٹی کمیشنر آفیس کے سامنے عورتوں بچوں کے ہمراہ بھوک ہڑتال پر بیٹھیں گے جس کے تمام تر ذمہ داری حکومت وقت اور زلی انتظامیہ پر ہوگی کمیشنر بحالیات ڈپٹی کمیشنر ہماری کوئی بات نہیں سن رہے ہم فاکوں پر آ گئے ہیں ہمارے گھروں کے چولے بجھ چکے ہیں حکمہ رفیوجی بھی ہمیں الٹا دھمکا رہے ہیں کہ آپ واپس چلے جائیں آپ کی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے آپ ادھر رہیں تو کراچی والے حالات بھی پیدا ہو جائیں گے ہم احتجاج کرتے ہیں تو ہندوستانی ایجنٹ ہونے کا الزام لگا جاتا ہے ہم جائیں تو کدھر جائیں ہمارے مکانوں کے آگے راستہ بند کر کے دکانیں بنائی جا رہی ہیں ہمیں گھروں سے نکلنے کا راستہ تک نہیں چھوڑا جا رہا ہم اپنے حق کے لئے بولیں تو بااثر لوگوں نے ہمارا گزارہ الاؤنس بند کر دیا ہے کہا جا رہا ہے جب تک ہمیں دکانیں اور مکان نہیں بنائے دیتے آپ کا گزارہ الاؤنس بند رہے گا جانگیر احمد نے کہا کہ میں دو کمروں کے مکان میں رہتا ہوں مگر رفیق ڈار کا مکان چھے کمروں پر پکا مکان ہے میرے گھر کے آگے اور کمرہ بنا رہا ہے جس میں میرا راستہ بھی بند ہو جاتا ہے میرے پاس پٹواری کے نکل بھی موجود ہے جرگا میں جو نکل پیش کی اس کے مطابق فیصلہ کرو تو مجھے قبول ہے مگر نہ جرگا ہماری بات سن رہا ہے نہ محکمہ مال حکومت وقت سے گزارش ہے کہ ہماری بات سنیں اور ہمارے گزارہ الاؤنس دوبارہ شروع کیا جائیں اور بیس پچیس سال پر ویل فیر صاحب ہمیں یہی ہیں ہمیں اور ویل فیر صاحب ہمیں یہی ہیں ہمیں اور ویل فیر صاحب نیا کیا جائے اور کہ وہ جو کیمپ کمیٹی ہے ایک کیمپ میں دو کمیٹیاں بنا کے یہ سب شکیق صاحب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں دو صدر دو جوکیدار اور سب کے سب انپارڈ جائل انگوٹھا مار برادری عظم پر علاقائی عظم پر لوگوں کو جگڑا کروا کے چوکی کے جا کے پیسے کھونے والے ایسے لوگ ہم پر مسلط کر کے اور جب نمز ہمیں وہاں سے بکانے کی کوشش دی جا رہے ہیں ایسے انپارڈ جائل لوگوں کو اٹھا کے جیمپ کے لیے کوئی طاقتور پڑے لکھی تمیٹی بنائی جائے وہ بازابتہ اصولاً پلکان کرے یہ صرف چور بازاری مجارتی ہے پہلے تو بچہ پیدا ہوتا ہے چار چاہ ماہ کا یہ راشن خود کھاتے ہیں اس کے بعد بچہ کا کم تک یہ راشن پوئیٹ ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ سب کے سب کمیٹی کے قابل ہی نہیں ہیں ان کے سب کے یہ امیرا کا ایجنٹ کہتے ہیں ان کے سب آدھ بھی جیلوں میں جل سٹ رہے ہیں کچھ مر گئے ہیں جیلوں میں ہمارے پاس ان کا بلکل قروح ہے ان منشاعت کے کیس میں جیلیں امر قیدو کے لیے یہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کے معاملات اجنسی بھی جانتی ہے حکومت بھی جانتی ہے لیکن کھانے کے لیے یہ سب ملے ہوئے ہیں میں بی سی صاحب سے اپیل کرتا ہوں وہ ہمارے ان مطالبات کو حل کرے اگر یہ مطالبات حل نہیں ہوں گے تو ہم بی سی آفت کے سامنے درنا بھی دیں گے اور احتجاج بھی کریں گے جب تک ہمارا مطالبہ حل نہیں ہوتا اگر مطالبہ حل نہیں ہوتا تو ہمیں رہ داری دی جائے ہم کوئی لا وارس بھی نہیں ہیں ہمارے پاس زمین جہداج کی تو ہم چھوڑ گیا ہیں ہم اپنی جگہ پہ واپس چلے جائیں گے آپ رفیق دار نزید اور غنیچوں کی دار ان سب کو کھلائیں ان کو جگہ بھی دیں گے خبر چامل کرتے ہیں ہیدر آباد سے ساریف سروس دوست کے تحت ساریفین کی کمپلین خوش اخلاقی سے سنی جائیں گے ہیدر آباد ایس کو ترجمان کے مطابق چیف ایگزیکٹیو آفیسر ایس کو محمد روشن اوٹو نے آج تمام آپریشن سرکل کے ایسی ایکسین ڈی سی ایم ایس ڈی اوز سے کانفرنس حال میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے میٹنگ کے تمام افسران کو واضح دایت دی کہ ساریف دوست سروس کے تحت بیجلی ساریفین کی کمپلین خوش اخلاقی سے سنیں روزانہ سبح گیارہ سے ایک بجے تک کھلی کچھری جاری رکھیں پولیس اور ریکوری مجسٹریٹ کی مدد سے انٹی تھیفٹ ریکوری مہم کے تحت کام جاری رکھیں ان تمام کو تارگر دیا گیا ہے کہ بجلی چوری کا مکمل خاتمہ کرنا ہوگا اور واجبات کے سو فیصد ریکوری لازمی کریں تمام کاروائیاں بلا تفریق جاری رکھیں خبر شامل کرتے ہیں سیال کورٹ سے سیال کورٹ سے معروف قانوندان اور سابقا چیرمن ملک امجد علی مونگر اور ملک زبیر علی مونگر کے والد کے سال سواب کے لیے دسمہ شریف کا نکاد کیا گیا قانوندان اور سابق چیرمن ملک امجد علی مونگر اور انسپیکٹر ملک نواز مونگر کے چچا جان اور ملک زبیر مونگر کے والد محترم کے سال سواب کے لیے مونگر میں روحانی وجدانی محفل دسمہ شریف کا نکاد کیا گیا جس میں علاقہ بھر سے سیاسی و سماجی شخصیات ایم کی رانہ عارف اقبال حرانہ سعید احمد بھلی ایڈوکیٹ سابق ناظم چودری اشفاق بھٹی سابق چیرمن چودری ساکی بھٹی سابق چیرمن ملک اشرف آوان چودری زمان بھٹی میاں شاہد پرویز حاج یاقوب بھٹی ملک جاوید عالم نمبردار چودری مزہرہ چاچا کرکٹ سوفی عبدالجلیل المعروف چاچا کرکٹ سماجی رانمہ عبدالشکور مرزا سوفی محمد یونس چودری انچارز رحمان فانڈیشن فری سیالکورٹ وائس چیرمن ہیڈ مرالا پریس کلب سینئر نائب صدر جنرلسٹ ویل فیر فانڈیشن سیالکورٹ میاں سوفی محمد وارس صدر جنرلسٹ ویل فیر فانڈیشن سیالکورٹ آویس احمد رزا سمیت وقلہ اور بیورو کریٹس اور صحافی برادری سیول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اس موقع پر مولانا حافظ محمد ولید نے عظمت والدین پر خطاب کیا جبکہ پیر سید فیض الحسن شاہ بخاری نے دعا خیر کی علی حیدر قادری محمد عفض القادری شبیر حسین سجن اور دیگر نے ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی سادت حاصل کی ملک عمجد علی مونگر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں ملک عمجد علی مونگر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دوستوں کا شکریہ دا کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام جملہ حاضرین دوستوں رشدداروں عزیزوں بانیوں سب کا تہدل سے مشکور ہوں کو وہ وسم کی شدت میں سب لوگ اپنی مونگوں مصروفیات سے ٹائم نکال کر تشریف لائے اور میرے چچا جان کی مغفت کے لیے سال سواب کے لیے انہوں نے برکور شرکت کی جنازے پہ آئے کل شریف پہ آئے آئی دسمیں کی اس کے لعاوہ بھی بہتددوار صاف پہ بھی انہوں نے دوائے مغفرت کے لیے تشریف لائے جنہوں نے باہر کے ملکوں سے فون کیے پغام دیئے میں سب کا تہدل سے مشکور ہوں اور میں انشاءاللہ آج کے اس آج کے سٹیج سے اپنی طرف سے اپنے بانیوں کی طرف سے اپنے کزنوں کی طرف سے آپ لوگوں سے کمیٹمنٹ کرتا ہوں کہ جو رشتہ چچا جی نے آپ لوگوں کے ساتھ نبھایا وہ میں انشاءاللہ اسی طرح اس کو ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ وہ رشتہ نبھانے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ یہ تھی اب تک کی خبریں مزید خبریں جانے کے لیے دیکھتے رہیں انیوز اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میڈیا ویب سائٹ پر فالو بھی کر سکتے ہیں مزید خبریں جانے کے لیے دیکھتے ہیں